کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھ جاتے ہیں یعنی کہ بچپن میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد میں کس دشاں میں جا سکتا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے بھویشہ اس کا کیسا ہو سکتا ہے اندیشہ آ جاتا ہے اندازہ آ جاتا ہے اس چیز کو لے کر کے ایسی کہاوت ہے اور اب یہی چیز کھنڈے راو میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہاں تو کھنڈے راو میں بچپنا تھا گصہ تھا مگر ایک ایسی بات ہم نے کل دیکھی جو اب تک نہیں دیکھی تھی بلکہ اس بات کو لے کر کے تو وہ دیوی اہیلیہ کا مجاک بھی بنایا کرتے تھے اور بہت بار کہتے تھے ان کو کہ تمہارے شیو بھگوان ایسا کیا کر دیں گے تمہارے شیو بھگوان تو تمہارے بہت مانتے ہیں تمہیں یہ لگتا ہے شیو بھگوان ہی تمہارے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور واقعی میں وہ کیا بھی کرتے تھے کیونکہ دیوی اہیلیہ کی بہت آستہ ہے شیو بھگوان کے اندر اور آپ کی آستہ کسی کے بھی پرتی ہو تو آستہ کا بہت مہتو ہوتا ہے اور آستہ ہی ہے جو پتھر کو بھی بھگوان منا جیتی ہے اور بھگوان تو بھگوان ہیں ہی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کھنڈے راو جی نے کیا کیا کھنڈے راو جی نے محل سے نکلنے کے بعد میں مندر میں وہ گئے یہاں مندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ انہوں نے شیو بھگوان کو پرنام کیا جو اب تک ہم نے نہیں دیکھا تھا یہ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ بینہ کسی کے کہے انہوں نے شیو بھگوان کو پرنام کیا ہے اور مردلہ سب سے پہلے بھی کیا ہے اور پرنام کیا ہے اور اس کے بعد میں شیو بھگوان سے انہوں نے ہاتھ جوڑے کچھ مانگا یا کچھ کہا پراتنہ کی جو بھی وہ چاہے خود کے پرتی ہو یا محل کے پرتی ہو اپنے گھر والوں کے پرتی ہو اس کے بعد میں وہ جاتے ہیں اپنے گھوڑے پر بیٹھ اور گھوڑے بیٹھ کر پر گھر گھر گیا اور نکل جاتے ہیں مطلب یہ دیکھئے کہ بدلاب ہو چکا ہے شیو بھگوان میں آستہ جو اپنی وہ وقت کر دی ہے یا تو ان کی آستہ پہلے بھی تھی یا پھر نہیں تھی تو اب ہو رہی ہے اور یادی پہلے تھی تو وہ اب اس کی ابھی وقتی بھی کرنے لگے ہیں اس کو سویکار بھی کرنے لگے ہیں اور یہ چیز بھلے چھوٹی لگ رہی ہو دیکھنے میں مگر اس کا بہت بڑا مہتو ہے اور یہ آنے والے ان کا جو ویوار ہے جو چریتر ہے اس کے اور اشارہ کر رہی ہے